موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انہو هو التواب الرحیم پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ناظرین کرام یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر سیتیس ہے وہ جو حادثہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں ایک مقررہ وقت کے لیے بھیج دیا گیا تو اب سزا تو مل گئی لیکن صرف سزا کافی نہیں ہے بلکہ توبہ اور استغفار ضروری ہے تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے اور آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھ کر کے توبہ کیا کلمات کیا تھے جن کے ذریعے توبہ کیا اللہ نے فرمایا قَالَ رَبَّنَا دَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آدم و حوہ دونوں نے کہا میاں بیوی نے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو ہمیں نہیں معاف کرے گا تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ان الفاظ میں انہوں نے اللہ سے توبہ کیا اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی انسان سے کوئی بھی غلطی یا گناہ ہو گناہ پر اسرار نہیں کرنا چاہیے بلکہ توبہ کرنا چاہیے اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے بندوں کے ساتھ رحم دل ہے بڑے بڑے گناہوں کو سچی توبہ سے معاف کر دیتا ہے تو آیت نمبر سیتیس کا جو پیغام ہے بنیادی کہ گناہ کے بعد توبہ کرنا توبہ کے کلمات استغفار کے سیغے احادیث میں سنت میں وارد ہیں ان کو بندہ اختیار کرے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں آیت نمبر سیتیس سے پہلا مسئلہ انسان پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے بندے کو توبہ کی محلت عطا کی توبہ کا موقع دیا اور توبہ کا طریقہ سکھایا اس لیے کہ اگر گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا اور فوراں سزا ہوتی تو پھر کوئی بندہ دنیا میں بچتا نہیں پتا نہیں کتنی دنیا کب تک ختم ہو جاتی چند لوگ شاید مشکل بچتے انبیاء یا اللہ کے جو خاص چنندہ بندے اور اللہ نے جب توبہ کا دروازہ کھولا رکھا تو پھر بندوں کے لیے سب سے بڑا انعام احسان اور رحمت کا دروازہ اس نے کھولا رکھا ہے دوسرا مسئلہ جو عیسائد سے ثابت ہوتا ہے اللہ کی ربوبیت دو قسموں میں تخصیم ہے پہلی قسم ربوبیت عامہ اللہ کا ملک اللہ کی قدرت اس کا تصرف یہ سارے بندوں کے لیے ہے اور ربوبیت خاص خصوصی رحمتوں کے ساتھ اللہ رب ہے وہ ایمان والے توبہ استغفار کرنے والے بندوں کے لیے ہے تیسرا مسئلہ جو عیسائد سے ثابت ہوتا ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ بندہ اللہ کے نظر پسندیدہ ہوتا ہے توبہ کی توفیق سب کو نہیں ملتی اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی توبہ کرتا ہے ثُم مجتباه ربه فتاب علیہ وحدا اللہ چنتا ہے توبہ کی محلت دے کے موقع دے کے طریقہ سکھا کر کے مردہ توبہ کر لے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے اور توبہ اللہ کی توفیق سے بندہ کرتا ہے توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں ایسا نہیں چلتے پھرتے توبہ کر لے گناہ پر گناہ کریں نہیں کچھ اصول ضابطیں ہیں ان کی روشنی میں توبہ کی جائے وہ کیا ہے اصول پہلی شرط پہلا ضابطہ توبہ کرنے والا مخلص ہو اپنی توبہ میں کہ میرے رب تیرے سوا کوئی توبہ کو نہیں قبول کرنے والا ہے خوف کھائے اللہ تعالی سے عجر و ثواب کی امید رکھے عجر کی امید رکھے خوف کھائے اور توبہ میں مخلص ہوئے پہلی شرط ہے دوسری شرط جو گناہ کر چکا بندہ اس گناہ پہ نادم اور شرمندہ ہو ایسا نہیں کہ گناہ پہ کالر ٹائٹ کر لے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے اور فخر سے کہے میں نے یہ کر لیا اس کو جو کرنا ہے کر لے نہیں توبہ کرنے والا سچی توبہ والا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے تیسری شرط جو گناہ کر چکا ہے اور جس سے توبہ کر رہا ہے آئندہ وہ یہ عہد کرے اللہ سے کہ اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا نیت خالص ہو پہلی شرط دوسری شرط شرمندہ ہو گناہ پر تیسری شرط اللہ سے وعدہ کرے عہد کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا اور چوتھی شرط اس گناہ کو ترک کر دے کسی حق لیا ہے تو واپس کر دے مال چھینہ ہے تو واپس کر دے کسی کو تقلیب دیے تو معافی مانگ لے اور پانچویں جو شرط ہے توبہ کی قبولیت کی کہ توبہ توبہ کے وقت میں جب کی جائے گی تب ہی قابل قبول ہے توبہ کا وقت کیا ہے توبہ کا وقت سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے تک ہے اسے آج سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبتا ہے ایک وقت آئے گا کہ سورج مغرب سے نکل کر مشرق میں ڈوبے گا تو اس کے بعد دنیا رہے گی لوگ رہیں گے لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہونے کا دوسرا وقت کیا ہے جب آدمی کے روح نکلنے لگتی ہے مرنے کے قریب ہو جاتا ہے پتہ لگے گا کہ اب بچے گا نہیں روح حلق میں آ جاتی ہے تو اس وقت توبہ نہیں قبول ہوتی فرعون جب ڈون میں لگا دریہ میں اور اسے پتہ لگ گیا کہ اب بچنا نہیں ہے بچ نہیں پاؤں گا مر جاؤں گا تو کہا کہ موسیٰ اور حرون کے رب پر ایمان لیا روح نکلنے لئی ہے اللہ نے کہا آل آن وقت آسائد اب تمہیں سوجی ہے توبہ کی ایمان کی اب تک نافرمانی کرتے رہے تو توبہ موت سے پہلے کی جائے آخری وقت سے پہلے جب موت آ جائے اور یقینی ہو جائے کہ اب روح نکلنے لئی ہے اور توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی تو یہ توبہ کی قبولیت کی چند شرطیں تھیں یہ تیسرا مسئلہ تھا چوتھا مسئلہ توبہ اور الرحیم یہ اللہ کے دو نام ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبہ قبول بھی کرتا ہے اور رحم بھی فرماتا ہے اور اس کی سب سے بڑی رحمت توبہ کی توفیق دینا اور پھر ایک بڑی رحمت توبہ کو قبول کرنا یعنی جیسے نام رکھنے عبدالتواب عبدالرحیم اللہ کے ناموں میں سے نام ہے تو اللہ کی رحمت یہی ہے کہ توفیق دیتا ہے توبہ کی اور رحمت یہ بھی ہے کہ توبہ قبول کرتا ہے تو توبہ کی قبولیت یہ اللہ کی رحمت ہے اسی لئے اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی بندے کو توبہ کی توفیق دے کر کے اسے اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے اور توبہ کو قبول کرنا اور خصوصی رحمت ہے اور پھر انام و اکرام تو اس کی رحمت ہے ہی اور اللہ کی رحمت دو قسموں میں تخصیم ہے دو طرح کی ہے ایک رحمت عامہ جو مومن کافر مشرق یہودی نصرانی سب کے لئے سب کو روزی ملتی ہے صحت ملتی ہے دولت ملتی ہے دنیا میں جو جیسے رہنا چاہتا ہے آزادی ہے ایک رحمت خاصہ ہے وہ رحمت ایمان کی رحمت استقامت کی رحمت توبہ کی رحمت قبولیت کی رحمت وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا یہ رحمت ایمان والوں کے لئے خاص ہے اور یہ رحمت رسول کی پیروی کرنے والوں کے لئے خاص ہے یہ توبہ سے متعلق اور اس آیت کی آیت نمبر سائیں تیس جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کا طریقہ سکھایا آدم علیہ السلام نے توبہ کیا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی توبہ قبول کرنے کے بعد پھر کیا حکم دیا اب اس کی تفصیل اگلی آیت آیت نمبر 38 میں ہوگی آپ جب تک کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اجازت دیجئے انشاءاللہ ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں آیت نمبر 38 جس میں توبہ کی قبولیت کے بعد کے مرحلے کو اللہ نے بیان کیا اس کے ساتھ حاضر ہوں گے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ